تو آج میں ریویو کرنے والا ہوں سیڈڈ بیم اور ایک بہت فیمس ایلی ڈی کیزی تھرٹی 6400 روپے کی دو ایلی ڈی لائٹس آئی تھے اور 6400 لگانے کے بعد اس کو نمبر کتنے دیں گے آپ زیرو زیرو کچھ کا نمبر دے دیں یا ہر اتنی میرے صاحب سے تو جو کیزی تھرٹی ہے وہ تو فیل ہے اس کے آگے ساری کی ساری ایلی ڈی لائٹس بلکل فیل ہیں میری نظر میں ہیلو ایویون ویلکم تو میرے چینل تو آج آپ لوگوں کے سامنے میں ایک ریویو لے کے آنے والا ہوں ایلی ڈی لائٹس کا جس کا نام ہے کیزی تھرٹی تو میں اس لائٹس کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوں بہت اچھا مطلب کہ میں کہتا ہوں زوم ان زوم آؤٹ اچھا فوکس کرتی ہے لیکن یہ تو پلا چلے گا کہ جب ہم اس کے بارے میں ویڈیو پروپر ریویو کریں گے سامنے دو بائیک کھڑی کر کے وہ کھڑی کر کے اور اس کے ساتھ کھڑی کر کے کونتی سیلڈ بیم تو آج میں ریویو کرنے والا ہوں سیلڈ بیم اور ایک بہت فیمس ایلی ڈی کیزی تھرٹی اس کا تو کیزی تھرٹی میں کتنا پانی ہے اور سیلڈ بیم میں کتنا پانی ہے اس دونوں کی پرفارمس کیا ہے یہ پتہ چلے گی آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے جو کمپیریزن کیا ہے اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جو سیلڈ بیم ہے اسی کے ساتھ میں نے اس کا ریویو کیوں کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ ایک یوزر ہے جنہوں نے جناب کیزی تھرٹی آئی ایلی ڈی لائٹس اپنی بائک میں انسٹال کی تھی اون لائن منگو آگ کے اب وہ اون لائن کہاں سے منگو آئی تھی کیسے منگو آئی تھی یہ ایک الکانی اس کو چھوڑی دیں لیکن اس کا جو ریویو ہے اس نے جو پرفارمس جی ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں وہ درد باری کہانی بھی آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا اس انسان کی زبانی جس نے یہ ایل ایڈی منگو آئی تھی وہ ہیں ہمارے سلمان بھئی بیٹھے ہوئے سلمان بھئی اس میں آپ کی بات کرواتا ہوں انہی کی زبانی آپ سنیے کہ انہوں نے کیزی تھرٹی لگائی تھی اس کو یوز کرنے کے بعد اور ان کی بائک میں اس وقت چل رہی ہے سیلڈ بیم اس کو یوز کرنے کے بعد کیسا فیل کیا ریسپونس کیسا رہا یہ سلمان بھئی کی زبانی ہی سنتے ہیں سلمان بھئی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم نکالا اور آپ کو جو لائٹ کا مسئلہ تھا آپ نے کیزی تھرٹی لیڈی لائٹس منگوائی تھی اس کو فٹ بھی میں نے ہی کیا تھا میں نے ہی انسٹال اس کو کیا تھا تو اس کو آپ نے یوز کیا اس کو یوز کرنے کے بعد پھر بھی آپ کو تبارہ سیلڈ بیم کی طرف آنا پڑا تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے یہ آپ مجھے بتا دیں میں آپ بھی ہی کی زبانی سنتا ہوں اور بعد میں اس کی جو پرفارمس سے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو کیا سے مگوائی کیا ہوا سیلڈ بھی میں نے ہونلین مگوائی تھی کافی عرصے سے یہ کافی عرصے سے میں نے اس کو پاڑا کیا ہوا تھا لیکن یہ مارکٹ میں شورت تھی بھارال وہ آئی میرے پاس میں نے اس کو لگایا تقریباً پندرہ دن چلنے کے بعد اس کے نیٹ ہوگا ہے اور وہ لٹک گئی مطلب کہ جو اس کو نٹ لگے وہ ہی لٹک گئی وہ ہی لٹک گئی سب اس کے نیٹ گئے راستے میں اور وہ لٹک گئی بھارال میں نے اس کو باندھا ہوا ہے کسی چیز سے چلا رہا ہوں لیکن اس کی جو لائٹ ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو مگوائی تھا تو میں جو سمجھ رہا تھا جس طرح سے اس کو پرومت کیا جا رہا تھا وہ ویسی نہیں کی تو میرے ساتھ مجھلیٹی کا تھوڑا پروپنم ہے رات کے ٹائم میں میں مرساکل نہیں چلاتا تھا اب میں نے ان کی شباز بھائی جو لائٹ ہے بھول لگوائی ہے بھول لگوائنے کے بعد بھول ہوں اب میں سا 퍼نی صرف رات کو کرنا ہے دن میں چیز پر فورتی نہیں ہے لیکن رات کو روڈ ہوڑم ہے آرام سے اس لائٹ میں میں سا cement رہ سکتا ہوں دور میں بہت ہوجی آسانی ہوگا ہے اس ریٹ کے ساتھ تو مرح王 سے تو جو آزری سرہی ہے وہ تا فیال ہے یہ جو لائٹ ہے سیلڈ بیم یہ اب تو پورے پاکستان میں لوگ لگا رہے ہیں اپنے اپنے شہر سے لے کے جو جس شہر سے وہ اس شہر سے یہ والی لائٹ لے کے لگا رہا ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ صرف میرے آپ اپنے اپنے شہر میں لائٹ لے کے یہ لگائیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے پاس لی جائیں تو اب لائٹ کی جو پرفارمس ہے پھر لائٹ کا ہم ریویو کرتے ہیں لوگوں کے سامنے وہ شیئر کرتے ہیں آپ تو بہت جو کہیں آپ کو یہ ویسے کتنے کی کوسٹ پڑی تھی یہ جس پر میں لے دی ہے بتیس سو بھی تھی دو لائٹ آئی تھی چھ ہزار چار سو چھ ہزار چار سو روے کی دو لائٹ آئی تھی اور چھ ہزار چار سو لگانے کے بعد اس کو نمبر کتنے دیں گے آپ زیرو زیرو کچھ تا نمبر دے دیں چلی میں یہاں پہ ایسا نہیں کر رہا کہ خود کو ہی پرموٹ کرنے کے لیے یہ ریویو بنا رہا ہوں میں ایک اونسلی ریویو بنا رہا ہوں کیونکہ میں جو لائٹ لگاتا ہوں اس کا میں نے ڈی آئی بے بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اس کو دیکھ کے یہ کام خود کریں مجھے یقین کریں واللہ مجھے پرسنلی بہت سارے لیکٹیشنز نے بہت سارے لوگوں نے پرسنل کنٹیکٹ کر کے پوچھا کہ پھئی اس لائٹ کے کنیکشنز کیسے ہیں میں نے ہر بندے کو اوپن نہیں بتایا کہ یہ والی لائٹ لگانے کا طریقہ یہ اس طرح سے اس کو لگانا ہے اس طرح سے لگانا ہے تو میں اپنے آپ کو پرموٹ کرنے کے لیے خود کی مشہوری کے لیے یہ ریویو نہیں کروں گا میں تو صرف اس لیے کروں گا اونسلی کے آپ لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ زائع نہ ہو آپ لوگ خود ہی ویڈیو کو دیکھ کے فیصلہ کریے گا اس کے بعد آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے گا کہ آپ کو کیا لگانا ہے آپ کو وہ لگانے ہیں چھزار چار سو یا پانچ ہزار چار سو جتنے کی بھی ہو لیڈی لائٹ سے یا آپ کو تھوڑے سے چند پیسوں میں سیل بیم لگانی ہے جو کہ لا جواب ہے اس کے آگے ساری کی ساری لیڈی لائٹس بلکل فیل ہیں میری نظر میں آپ لوگ کی نظر میں اگر فیل نہیں ہے تو آپ لوگوں کا اپنا ریویو ہے ہر انسان کا ریویو دیفرنٹ ہوتا ہے تو میرا ریویو یہ ہے ان لائٹس کے بارے میں آپ لوگ ویڈیو دیکھنے کے بعد خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا کہ کون سی لائٹ زیادہ بہتر ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تو جناب کیزی تھرٹی جو ہے اس کا ریویو آپ کی خدمت میں پیش ہے یہ رہی بائک جس کو وہ لائٹس لگی ہوئی ہیں پہلے میں آپ کو لائٹس کیمرہ کر کے چیک کروا دیتا ہوں کہ یہ وہی والی لائٹ ہیں اس کے بعد پھر میں آن کر کے آپ کو سامنے روڈ پر اس کی جو تھرو پڑے گی وہ چیک کرواتا ہوں پہلے آپ دیکھیں یہ ہنڈر پسند دیکھ لیں کہ یہ وہی والی لائٹ ہیں یہ دیکھیں آپ کیمرہ دکھا رہا ہوں اگر آپ کو کیزی تھرٹی اور یہ آپ دیکھیں یہ بھی کینزو تو آپ کو آگے سے بھی ہر سائٹ سے میں چیک کروا دیتا ہوں کہ یہ اریجنل کیزی تھرٹی کی ایل ایڈی لائٹس ہی ہیں کوئی ایسا نہیں کہ کوئی کاپی ہے یا کوئی اور لائٹ ہے جس کی میں آپ کو پرفارمس چیک کرواؤں گا تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی کوئی اور ہے دوبارہ سے چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں کیزی تھرٹی یہ دیکھیں آپ تو لائٹ آپ نے دیکھ لی اب میں کرتا ہوں بائک سٹارٹ تو بائک سٹارٹ کر دی ہے ایل ایڈی آن کر دی ہے اور ایل ایڈی کی جو تھرہو ہے اس کی اگر میں آپ کو ڈیسٹنس بتاؤں کہ کتنی دور تک یہ تھرہو پہنک رہی ہے تو یہ جو سامنے ایک کھڑا نظر آر آپ کو یہ بلکل سامنے یہ تقریباً اور تقریباً بائک سے بیس سے پچیس فیٹ کے فاصلے پہ ہے اور مجھے یہ تو نظر آرہا ہے بلکل اوکے نظر آرہا ہے اس سے آگے اگر میں بات کروں تو زیادہ زیادہ دس سے پندرہ فیٹ تک مجھے نظر آرہا ہے اس سے آگے بلکل بلائنڈ ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہے بلکل اندھیرہ ہے یہ اس کا وائیڈ انکل ہے وائیڈ انگل پہ یہ تقریباً اور تقریباً جو تھرو اس کی پھینک رہی ہے تقریباً بیس سے تیس فیٹ تک پھینک رہی ہے اس سے آگے بلکل بلائنڈ ہے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا ابھی دیکھیں ادھر سے ایک بائیک آرہی ہے ابھی تک نظر نہیں آئی مجھے جیسے وہ تقریباً بیس فیٹ کی رینج میں آئے گی تب مجھے نظر آئے گی تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ آپ سے تیس فیٹ کے فاصلے پہ اگر کوئی آپ کے کھڑا ہے یا پینتیس یا چالیس فیٹ کے فاصلے پہ تو جب آپ ایٹی یا ہنڈرڈ کی سپیٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو جو تیس فیٹ دور کھڑا ہے جو گھڑا ہے جمپ ہے وہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ کو پتہ تب چلے گا جب وہ آپ سے 20 فیٹ صرف رہ جائے گا تو 20 فیٹ پہ پھر جا کے بریک لگانا یا اس کھڑے سے بچنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ابھی میں آپ کو ویڈیو میں زوم ان زوم آؤٹ کرتے ہوئے یہ والی لائٹ دکھاتا ہوں ابھی یہ زوم ان پہ ہے ابھی آپ زوم آؤٹ کریں سلمان بیس کو ذرا دور لے کے جائیں ایسا ایسا یہ دیکھیں یہ دور تو چلی گئی ہے لیکن نیچے والا ایریا بلائنڈ ہو گیا ہے دوبارہ سے آپ دیکھیں ڈسٹنس ہی آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں ہم نے زوم ان کر دیا ہے لائٹ تو بہت ہو گئی ہے لیکن یہ بہت جو لائٹ ہے یہ صرف اور صرف 30 فیٹ تک کے ایریا میں 30 فیٹ سے آگے کا جو روڈے نوہ بلکل بلائنڈ ہے تو ابھی میں اس کو اگر زوم آؤٹ کرتا ہوں تو آپ دوبارہ سے دیکھیں سلمان بھی اس کو زوم آؤٹ کریں یہ دیکھیں زوم آؤٹ کیا یہ دیکھیں تھرو کہاں چلی گئی ہے نیچے والا ایریا بلکل بلائنڈ ہو گیا ہے بلکل زیرو ہو گیا ہے مطلب کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا اب جو ہے مجھے 50 فیٹ دور سے دکھائی دے رہی ہے لائٹ پچاس فیٹ کا جو ڈسٹنس ہے وہ بلکل بلائنڈ ہے بلکل بلائنڈ ہے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا یار اس میں تو یہ کیا ہے یہ کس طرح کی پرفارمس ہوئی مجھے تو خود سمجھ نہیں آرہا ہے تو اب میں اگر یہ والی ایلی ڈی لائٹ لگا کے سفر کر رہا ہوں اور میں نے اس کا جو تھرو ہے اس کو زوم کیا ہے ذرا دور سے دیکھنے کے لئے دور سے تو مجھے نظر آ جائے گا لیکن جو 40 فیٹ کا ڈسٹنس ہے 40 فیٹ کا اس میں کچھ بھی نظر نہیں آگا یہ دیکھیں رکشہ گزر رہا ہے ابھی تک نظر نہیں آیا یہ دیکھیں 40 فیٹ دور گیا ہے بائک سے تو ابھی یہ نظر آ رہا ہے تو میرے وہی یہ کیا ہے 40 فیٹ کا 40 فیٹ کا جو ڈسٹنس ہے بائک سے لے کے وہاں تک وہ تو بالکل بلائنڈ ہے تو پھر ان ایلی ڈیز کا مجھے فائدہ کیا ہوا اگر میں اس کو جو ہے ذرا فوکس نزدیک کرتا ہوں تو روڈ جو ہے مجھے تقریبا 20-25 فیٹ تک نظر آتا ہے اور اگر میں فوکس دور کرتا ہوں تو پھر جا کے مجھے 40 فیٹ دور سے نظر آتا ہے 40 فیٹ کا جو گیپ ہے بائک کا اور ایلی ڈی لائٹس کا وہ بلکل بلائنڈ ہو جاتا ہے دوارہ سے دیکھیں یہ رکشہ جا رہا ہے یہ دیکھیں ابھی تک نظر نہیں آیا ابھی تک نظر نہیں آیا ایلی ڈی لائٹس کی روشنی میں یہ دیکھیں تقریبا وہی 30-40 فیٹ دور گیا ہے تو نظر آنا شروع ہوا ہے تو میں اگر یہ والی ایلی ڈی لائٹس لگا کے سفر کر رہا ہوں جی ٹی روڈ پہ رات میں میں 80-90 کی یا 100 کی سپیٹ پہ ہوں تو 40 فیٹ کا جو دسٹانس ہے وہ تو بلکل بلائنڈ ہے اس کے لیے پھر مجھے کوئی اور ایلی ڈی لگانی پڑے گی اور اس سے دور کا جو ویو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا دکھائی دے رہا ہے اب بھی اس والی ایلی ڈی کے ساتھ میں آپ کو دوسری بیم اسی کے ساتھ بائی کھڑی کر کے کمپیریزن کر کے چیک کرواتا ہوں کہ جو سیلڈ بیم ہے اس کا اور اس کا فرق کیا ہے اس کی تھوہ آپ دیکھیں اگر فوکس کرتے ہیں تو کتنی دور سے اگر نزدیک کرتے ہیں تو کتنی نزدیک تک صرف ہوتی ہے اس کے ساتھ اب میں دوسری بائی کھڑی کرتا ہوں سیلڈ بیم والی یہ وہ بائی کھڑی ہے تو ساما بھئی اس سے سٹارٹ کریں بائی کھڑی یہ رہی وہ والی دو بائی کھڑی آپ دونوں کی لائٹس یہ آن کر دیں دونوں کی لائٹس آن کر دیں آپ اس کے بھی آن کر دیں ایلی ڈی کیزی تھرٹی ایلی ڈی آن کر دیں یہ دیکھیں جی جناب یہ جو ہے اس سائیڈ والی بائی کھڑی ہے یہ کیزی تھرٹی جو کہ اس وقت زوم ان موڈ پہ ہے اور وہ دوسری سائیڈ پہ جو بائی کھڑی ہے اس میں لگی ہوئی ہے سیلڈ بیم میں بلکہ یہاں پہ سینٹر میں آ جاتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے گا یہ رہے دیکھیں ابھی میں آپ کو اگر چیک کروا ہوں تو یہ جو سیلڈ بیم میں اس کو اوف کریں سیلڈ بیم کو اوف کریں یہ سیلڈ بیم کو اوف کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے کتنا اندھیرہ ہو گیا ہے اب یہ کیزی 30 کو اوف کریں یہ کیزی 30 اوف ہوگی اب سیلڈ بیم اوف کریں یہ سیلڈ بیم آپ دیکھیں ہیں کہ کم سے کم کم سے کم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی دور تک دکھا رہی ہے وہ دیکھیں وہ آگے تقریب بندس کی بن کوئی پچاس فیٹ دور تک یہ دکھا رہی ہے اور اسی پہ اگر میں کیزی 30 اوف کروں تو کیزی 30 اوف کریں یہ دیکھیں روشنی بڑھتی ہے نو روٹ روشنی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ والا جو اتنا اتنا ایریا ہے نا یہ جہاں پہ میری فنگر ہے اتنے ایریا میں اب یہاں پہ اگر میں یہ دیکھیں نا آپ یہ ہی تک کہ یہ ہے یہاں سے اگر میں آف کراؤں سیل بیم کو سیل بیم آف کریں یہ دیکھیں وہ جو آگے کھٹا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اندیرہ ہے وہاں پہ اوف ساری گاڑیوں نے ابھی گزر رہے ہیں آپ ذرا کیزی تھرڈی اون کریں کچھ بھی کہہ لیں یہ دیکھیں یہ اون کرنے پہ تھوڑی چی روشنی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ اتنے سے ایریا میں ہوتی ہے اس سے آگے والا جو سارا ایریا ہے اس کو فوکس کیا ہوا ہے یہ سیل بیم نہیں آپ کو اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آرہی تو میں آپ دوبارہ سے اون اوف کراؤں آگے چیک کر دیتا ہوں یہ جو ییلو لائٹ ہے یہ ہے سیل بیم یہ دیکھیں آپ سیل بیم پہ یہیں سے بندہ نظر آنا شروع جاتا ہے وہ ابھی تک نظر آرہا ہے ابھی آپ دوبارہ سے سیل بیم اوف کریں یہ دیکھیں وہ جو سامنے کھڑا ہے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بلکل اندیرہ ہو گیا ہے کیزی 30 اوف کریں یہ دیکھیں اب سیل بیم اون کریں یہ دیکھیں آپ وہ جو کھڑا ہے اس سے کتنی دور تک یہ فوکس کر رہی ہے لو پہ ٹھیک ہے لو پہ یہ جو کیزی 30 اس کی لو ہوگی زوم ان بلکل زوم ان کر کے یہ نیچ والا ایریا میں اس کی روشنی پھینکنی ہے آپ اس چیز کو گور کریں کہ کھڑے سے بھی آگے تک یہ جا رہی ہے اس کو آخری بر اوف کریں اب کیزی 30 اون کریں یہ دیکھیں وہ آگے کھڑا دیکھ رہے ہیں آپ کھڑے سے بھی بلکل پہلے تک صرف کیزی 30 رہتی آگے بلکل بلائنڈ ہو جاتا ایریا آگے کہہ رہی ہے یہ دکھاتی نہیں ہے اب اس کو جو ہے میں کیزی 30 کا ہائی پوائنٹ کیسے ہوگا اس کا جو زومیں اس کو آؤٹ کریں گے زوم آؤٹ کر کے اس کو دیکھیں گے تو یہ ہائی پوائنٹ پہ چلی جائے گی اس کا آپ ذرا زوم آؤٹ کریں سلمان بھائی تھوڑا سا نیچے لے آئیں تھوڑا سا نیچے چلیں یہاں پہ لے آئیں اوکے یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ زوم آؤٹ پہ ہے لیکن یہ سارا ایریا جو ہے بلائنڈ ہے یہ دیکھیں بائیک اب نظر آنا شروع ہوئی ہے یہ بائیک بھی اب نظر آنا شروع ہوئی ہے اب یہیں پہ اگر میں سیل بیم آن کروں تو آپ دیکھیں سیل بیم آن کریں اور ہائی کریں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے میں نے سیل بیم کا ہائی کیا ہے تو جو نیچے والا ایریا ہے وہ سارا اس نے کلیر کیا ہے اور جو کیزی 30 جہاں پہ لازٹ تھوڑ جاتی ہے نا انڈ ہے اس سے بھی آگے تک فرنٹ ٹائر ہے یہاں سے روڈ لے کے اوورال وہ دیکھیں کتنی دور تک یہ سیل بیم کی جو تھوڑے یہ جا رہی ہے اب دوبارہ سے دیکھیں میں آپ کو بائیک کا بلکل فرنٹ جو ٹائر ہے وہاں سے شروع کرتا ہوں یہ دیکھیں فرنٹ ٹائر یہاں پہ روشنی پڑی ہے روڈ پہ یہ ہائی پوائنٹ پہ ہے اور دیکھتے جائیں آپ یہ دیکھیں وہ دیکھیں اس کھڑے سے بھی بہت آگے تک بہت آگے تک یہ جو انہا پرفارمس کر رہی ہے ابھی اس کو آف کریں اور کیزی تھرٹی زوم آؤٹ پہ ان کریں اب یہ دیکھیں کیزی تھرٹی زوم آؤٹ پہ ہے تو یہ اس کا یہ جو ٹائر ہے یہاں سے اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں آپ اندھیرہ ہے بلکل اندھیرہ ہے بلکل اندھیرہ ہے بلکل اندھیرہ ہے بلکل اندھیرہ ہے یہ دیکھیں اب جاکس نے اپنی جو روشنی دکھانا شروع کی ہے اب کون سی لائٹ کو کتنے نمبر دینے ہیں یہ آپ نے ہی ویڈیو دیکھ کے بتانا ہے مجھے میری طرف سے تو جو سی لبیم ہیں اس کو ٹین بھی نہیں اس کو پندرہ نمبر دیے جاتے ہیں اور آپ کی طرف سے سی لبیم اور کیزی تھرٹی دونوں میں سے بہتر پرفارمرس کس کی ہے یہ آپ نے ویڈیو دیکھ کے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے تو میرا تو کام تھا کہ آپ لوگوں تک جو حقیقت ہے اس کو پہنچانا اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو لائٹ کے لیے کس کی طرف جانا ہے سی لبیم کی طرف یا کیزی تھرٹی کی طرف یا کسی اور لیڈی کی طرف یہ آپ لوگوں کا فیصلہ اپنا ہوگا میرا کام تھا آپ لوگوں تک حقیقت پہنچانا چلیں جی بہت شکریہ